برطانیہ نے تقریباً دو سو سال تک آدھی دنیا پر قبضہ کیا برطانیہ جس کا رقبہ صبح سندھ سے محض کچھ زیادہ ہے اس نے دو سو سال تک آخر دنیا پر حکمرانی کیسے کی اپنی بحری طاقت کے زور پر ناظرین جس ملک کی بحری طاقت زیادہ ہوا کرتی تھی اسی کی بادشاہت قائم ہوا کرتی تھی آج اگر ہم امریکہ کو دیکھیں تو امریکہ بھی اپنی بحری طاقت کی وجہ سے سپر پاور مانا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ چین خود کو سپر پاور بنانے کے لیے مستقبل میں نہ صرف سی پیک اور ون بیلٹ ون روڈ جیسے منصوبوں پر کام کر رہا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اپنی بحری قوت کو بھی بڑھا رہا ہے میں ہوں سہیر اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالٹی نیٹورک سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے لیے بحری فوج کیا اہمیت رکھتی ہے قدیم یونان کے ایک مشہور جنرل تھمیسو کلیس نے ایک بات بولی تھی کہ جو بھی فوج سمندروں پر اپنا کنٹرول حاصل کر لے گی وہ ہی دنیا پر حکومت کرے گی ناظرین اگر ہم غور کریں تو یونانی جنرل کی بات بلکل سچ ثابت ہو رہی ہے کیونکہ امریکہ کی سپر پاور بننے میں اس کی بحری فوج کا سب سے اہم کردار ہے پوری دنیا میں ہر طرف امریکہ کی ملٹری اور بحری بیسز موجود ہیں زمینی اور فضائی پروازوں میں جدت آنے کے بعد بھی دنیا کی اسی فیصد تجارت آج بھی سمندری راستوں سے ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ تمام ممالک کو اپنی ترقی کے لیے بری اور فضائی فوج کے ساتھ ساتھ بحری فوج پر بھی توجہ دینا ہوتی ہے تاکہ سمندری تجارت آسان اور محفوظ ہو سکے پاکستان نیوی ایکسرسائزز ایک دفعہ پھر سے ہوسٹ کرنے جا رہا ہے ناظرین پاکستان نیوی ان ایکسرسائزز کو ہوسٹ کرے گی اور یہ ساتھویں امن مشکی ہیں جو کہ پاکستان کی سمندری حدود میں شروع ہونے جا رہی ہیں دوہزار ساتھ میں پہلی دفعہ پاکستان نے ان ایکسرسائز کا انعقاد کیا تھا اور تب اٹھائیس ممالک نے شرکت کی تھی اور اس کامیابی کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ ہوا کہ ہر دو سال بعد یہ بحری مشکیں منحقب کی جائیں گی اور اب فیوری دوہزار اکیس میں یہ مشکیں امن ٹوینٹی ٹوینٹی ون کے نام سے کراشچی میں شروع ہونے جا رہی ہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیٹ آف فورسز کے باوجود روس نے کیوں حامی بھری ان مشکوں میں شرکت کرنے کی اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ بھارت کیسے خطے میں ترہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے ساتھ میں یہ بتائیں گے کہ پاکستانی سمندری حدود کی آخر اتنی اہمیت کیوں ہے اور آخر میں ذکر کریں گے کہ امن ٹوینٹی ٹوینٹی ون ایکسرسائزز سے پاکستان کو کیا فائدہ حاصل ہوا ناظرین پوری دنیا میں ایک حل چل ہے کہ روس آخر پاکستان کے ساتھ اتنا قریب کیوں آتا جا رہا ہے اور اب دوہزار اکیس امن ایکسرسائزز میں بھی روس آخر کیوں شامل ہو رہا ہے روس جو کبھی بھی نیٹو کے ایکسرسائزز میں حصہ نہیں لیتا تھا مگر اب پاکستان کے کہنے پر حصہ لے رہا ہے کیونکہ یہ مشکن پاکستان ہوسٹ کرنے جا رہا ہے ہر طلوع سے پاکستان کو کامیاب ڈپلو میرسی پر مبارک بات دی جا رہی ہے نیٹو فورسز وہ فورسز ہیں جنہوں نے انیس سو نوے میں سوویت یونین کے ٹکڑے کیے تھے جس کو ہم آج روس بولتے ہیں مگر اس کے باوجود روس کا شرکت کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ کتنی تیزی سے پاکستان اور روس ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں امن ایکسرسائزز ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں بھارت شامل نہیں ہے ناظرین یہ وہ بھارت ہے جو خطے میں پاکستان کو تنہا کرنا چاہتا تھا مگر آج خود ہی تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے جہاں پر بھارت کے بڑے اہم اتحادی امریکہ جاپان اسٹریلیا اور فرانس حصہ لے رہے ہیں مگر بھارت ان سب سے باہر ہے اسی طرح سے روس بھارت کا سب سے پرانا اور اہم اتحادی سمجھا جاتا ہے اور روس یہ جانتے ہوئے بھی کہ بھارت شرکت نہیں کر رہا مگر روس نے بھی بھارت کی پرواہ کیے بینہی نیوی کی مشکوں میں حصہ لے ریا ہے ای یو ڈس انفو لیب کی ریپورٹ کے بعد ویسے ہی بھارت بے نکام ہو چکا اور انڈیا کے جھٹھے میڈیا کو رسوائی کا سامنا اٹھانا پڑا ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں کہ آخر پاکستان کی سمندری حدود کی کیا اہمیت ہے ناظرین بہرہ ہند کی تقریباً نوے فیصد تجارت کراچی کے سامنے سے گزرتی ہے اور دنیا کا چالیچ فیصد کارگو بھی اسی راستے سے گزرتا ہے اس طرح سے دنیا کا ساچ فیصد آئل اور پچاس فیصد قدرتی گیس کی تجارت کے لیے بھی پاکستان کی بندرگاہیں اہمیت کی حامل ہیں اس کے علاوہ سی پیک کی اصل کامیابی پاکستانی سمندری راستوں کی وجہ سے ممکن ہوئی کیونکہ گوادر اور کراچی پورٹ سے گزرتے ہوئے عرب، یورپ اور افریقہ جیسے برے آزموں تک چین کو رسائی بہت کم وقت میں مجسر آئے گی اور اب سی پیک اور ون بیلٹ ون روڈ جیسے منصوبوں سے پاکستان کی سمندری حدود میں تجارت اور بڑھ جائے گی ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں کہ امن ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون بحری ایکسرسائزز سے پاکستان کو کیا فائدہ حاصل ہوگا پاکستان نیوی کی امن مشکوں کی اہمیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ان مشکوں سے پاکستان کی طرف سے دنیا کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہونے کی حیثیت سے کبھی بھی جنگ کا حامی نہیں رہا اور اپنی سمندری حدود اور خطے سمیت دنیا بھر میں امن کا خواہ ہے پاکستان پوری دنیا کے سامنے اپنے اضائم کا آدھا کر رہا ہے کہ اس کے کوئی جنگی اضائم نہیں ہے اور نہ ہی وہ توسیر پسندی کے ارادے رکھتا ہے لیکن پاکستان اپنی سمندری حدود اور سالمیت کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جانے سے بریز نہیں کرے گا یہ پاکستان نیوی کی مہارت اور بہتر کار کردئی کا مو بولتا ثبوت ہے کہ دنیا بھر کی نیوی افواج شرکت کر رہی ہیں امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کریں